بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج جب میں ریسپی لے کر آئی ہوں میں بنا رہی ہوں کھیٹ رائفل بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے کوکنگ وید حبیبہ میں آپ سب کو ویلکم آج جب میں ریسپی لے کر آئی ہوں میں بنا رہی ہوں کھیٹ رائفل اور یہ عید کے لیے بنا رہی ہوں امید ہے آپ کو پسند آئے گی اپنی ریسپی آپ سے شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گے کہ آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیں کھیٹ رائفل بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے تو چلیں پھر ہم وہ آپ کو بتاتے ہیں کیا کیا اس میں ہم یوز کریں گے کھیٹ رائفل بنانے کے لیے جو انگریڈینس ہمیں چاہیے وہ میں نے یہاں کچھ رکھ دی ہیں دودھ جو ہے وہ میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے گرم ہو جائے گا تقریباً اور یہ آل پر جو ہے جب اس میں بوائل آ جائے گا پھر میں ڈالوں گی فل کریم ملک لیا ہے میں نے آپ کی مرضی آپ کو اسا بھی برینڈ لے سکتے ہیں یہ 1 لیٹر میں نے آل پر ملک لیا ہے اور تقریباً دھائی لیٹر جو دودھ ہے وہ میں نے فریش لیا ہے اور یہ ہے جیلی مینگو جیلی آپ کی مرضی آپ کو اسی بھی جیلی کا فلیور یوز کر سکتے ہیں اور یہ بنانا ییلو اور گرین جیلی میں نے یوز کی ہے یہ بادام پستے اور یہ ناریل یہ گھڑ کی ایک ڈالی اس میں یوز کروں گی اتنا گھڑ اس میں ہم ڈالیں گے پھر اس کے بعد ہم شوگر جو ہے وہ چینی کو دیکھ لیں گے کہ کتنا ہمیں یوز کریں گے اور یہ ہیں رائس یہ میں نے بوائل کر کے میش کر کے رکھ دیئے ہیں اصل میں یہاں پہ ایک تھوڑا گیس کا ایشو ہوتا ہے صبح صبح مجھے کام کرنا ہوتا ہے اس لئے میں نے اس کو پہلے سے بوائل کر کے رکھ لیا تاکہ مجھے بعد میں کوئی ٹینچن نہ ہو اور یہ فول کریم ملک پاوڈر بھی میں یوز کر رہی ہوں کھوئے کی جگہ کام دے گا یہ اور جو لیئر ہم بنائیں گے جیلی کی اور اس کی کی اس سے ہم بنائیں گے اپنی مزے دار سی خریر فرائفل اور امید ہے آپ کو پسند آئے گی تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں خیر فرائفل خیر فرائفل کے لئے خیر کی تیاری شروع کر دی میں نے اور یہ دودھ جو ہے یہ بوائل ہونے رکھ دیا میں نے ہاف ہاف کر کے کیا ہے بوائل اس کو بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا ادھر سے میں نے چاولوں کو جو ہاف دودھ تھا نا اس میں چاولوں کو میش کر کے اچھے صرف سے مکس کر لیا تاکہ اس میں کوئی گھٹلی نہ بنے اس میں بوائل آ گیا اب میں اس میں اس کو ڈال دیتی ہوں دودھ کو یہ میں نے دیکھیں رائس جو ہیں یہ اس میں ڈال دیئے ہیں اور میں اس میں مسلسل چمر چلا رہی ہوں تاکہ ایک تو اس میں گھٹلی نہ بنے دوسرا دودھ جو ہے وہ ابلے نہ جب دودھ پکنا شروع ہو جائے گا پھر میں اس کی جو آنچ ہے بلکل سلو کر دوں گی ابھی اس نے فول کریم دودھ میں نے نہیں ڈالا یہ تھوڑا سا پکنا شروع ہو جائے گی پھر میں وہ فول کریم ملک اس میں ایڈ کر دوں گی اور جو ٹرائ فل کے لیے مجھے چاہیے کھیر وہ میں پتلی رکھوں گی تھوڑی سی لیکوڈ لیکوڈ کیونکہ ٹرائ فل کے لیے لیکوڈ چاہیے مجھے باقی جو ہے وہ میں ساری ٹرائ فل کے لیے نہیں میں بنا رہی میں یہ ایڈ کے لیے کھیر بنا رہی تھی اس میں سے میں نے سوچا میں ٹرائ فل کے لیے بھی بنا لیتے ہوں تھوڑی سی نا آپ کو ماشااللہ بہت اچھے سے آئیڈیا آز آتے رہتے ہیں مجھے اور کوشش کرتی ہوں کہ کوئی اچھی سی یونیک سی جش بھی بنا ہوں آپ سب کے لیے اور خود بھی انجوائے کروں آپ بھی اس کو بنایں انجوائے کریں یہ تھوڑا سا ہو جائے گا پکنا شروع جائے گا پھر ہم اس کو ہاں چھلکی کر دیں گے بس اب یہ دو سے تین گھنٹے پکے گی پھر ہم اس میں گھڑ اور چینی ڈال دیں گے کھیر ہماری پکری ہے بہت اچھی کلر آنا شروع ہو گیا ابھی میں اس میں فول ٹریم ملک نہیں ڈالا ابھی اس میں میں نے فول ٹریم ملک نہیں ڈالا اب ڈالوں گی اس کو کھول کے اب اس میں میں ایڈ کروں گی بسم اللہ باہی رفمان میں اس میں کلک کن اور پیڑا بھی ڈالوں گی میرے پاس پڑا تھا میں نے سوچا میں اس میں ڈال دیتی ہوں اور اس کا ایک الگ فریور آئے گا آپ کی مرضی ڈالیں نہ ڈالیں کیونکہ میرے پاس تو تھا نا اس لیے میں اس کو ڈال لیں جو گھڑ ہم اس میں ڈالیں گے وہ میں نے تھوڑا اسے پانی میں ڈال کے اس کو گرم پانی میں ڈال کے پکنے کے لیے رکھ دیا اس کو ایک تھوڑا گھڑا گھڑا شیرہ بنا لیا تاکہ اچھے سے اس میں مکس ہو جائے اب تھوڑا ملک اس میں پکے جب یہ گاڑی ہونے شروع جائے گی نا پھر ہم اس میں گھڑ ڈال دیں گے گھڑ والا شیرہ اب اس میں میں ڈال دوں گی گھڑ کا شیرہ جو میں نے بنا کے رکھا ہوا تھا گھڑا گھڑا شیرہ گھڑا شیرہ اس میں اچھے سے اور اس میں فلیور آ جائے گا ایک سوٹ نے سا جائے گی پھر ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ کتنا ہمیں اور اس میں چینی دانی ہے جن کو سارا بھئی مطلب گھڑ کا فلیور سارا چاہیے وہ سارا گھڑ بھی ڈال سکتے ہیں یعنی کہ اور گھڑ ہی ڈال دیں اپنے حساب سے دیکھیں کلر کتنا خوبصورت آیا ہے میں نے شکر کی خیر بنائی تھی بڑی مزے کی سب کو بہت پسند آئی اچھا یہ میں نے دیکھا ہے گھڑا یا شکر ڈالنے تو اس میں اُلٹا ہے جیسے چینی ڈال دیتے ہیں تو خیر جو ہے وہ اور پتلی ہو جاتی ہے لیکن گھڑ یا شکر ڈالنے تو خیر جو ہے وہ بہت جلدی گاڑی ہو جاتی ہے یہ میں نے بہت بار میرا ایکسپیرینس ہے یہ بس یہ تھوڑا سا ہم اس کو پکائیں گے اور اس میں چینی ڈالیں گے جو ٹرائفل کے لیے چاہیے مجھے وہ میں تھوڑا سا پتلی کھیر رکھوں گی باقی میں جو اور اپنی میں بنا رہی ہوں وہ اس کو تھوڑی دیر اور پکا کے ہم اس کو گانا پر جائیں گے یہ ٹرائفل کے لیے جو چاہیے اتنا تو ٹیکسچر یہ اتنا ہو گیا کھیر کا اور جو ہم عمومن اور بناتے ہوں اس میں بھی دس پندہ منٹ اور پکے گی بس اب میں ٹرائفل کے لیے نکال لی ہیں تو سیٹنگ میں کی ہوئی ہے میں نے کیک وغیرہ جو لیئر ہے کھیر کی میں لگا دوں گی جیل یہ آپ کے سامنے یہ ابھی میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ ہے کلکن اور پیڑے اس کو میں نے میش کر لیا تھوڑا سا گانش کے لیے بچا کے باقی میں اس میں شامل کرتی جا رہی ہوں یہ تقریباً دو پیڑے تھے اور دو کلکن کی برسی تھی تھوڑی سی میں نے گانش کے لیے بچا دی ہے بس اس کو ایک دو منٹ پکائیں گے تاکہ اس میں اس کا فلیور آجائے کھیر ہماری ریڈی ہے ٹرائ فل کے لیے کھیر ٹرائ فل کے لیے کیک کو میں نے تھوڑا سا پیسیز میں کر کے اس میں میں اس کو تھوڑا سا ڈود کے ساست موشیرائز کر رہی ہوں تاکہ جب ہم اس میں کھیر ڈالیں یہ تھوڑا سافٹ ہو جائے اس کو سیٹ کر لیں گے تھوڑا سا پیس پر ہم جیلی لگائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جیلی دونوں بہت اچھی کیونکہ اس پر پیکٹ پر لکھا ہوتا ہے دو کپ اگر آپ نے اچھی جیلی بنانی ہے تو آپ سوا کپ یا زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ کپ لیکن اگر سوا کپ بنائیں گے تو زیادہ اچھی بنیں گے دیکھیں میں نے آپ سے ایکسپریئنس کیا ہوا ہے پہلے بتایا ہوا بھی ہے کہ مجھ سے خراب ہو گئی تھی وہ یہی وجہ تھی کہ پانی ہم نے اس میں زیادہ ڈال دیا یہ ہم اس کے کر دیں گے پیسز اور اس کو ہم سیٹ کر دیں گے یہ ایک لیئر لگا دی میں نے اب میں اس کی دوسری لیئر لگا رہی ہوں بہت زیادہ بھرنا نہیں ہے کیونکہ ایک لیئر جو ہے وہ میں نے نیچے لگا دی ہے اور اب اس کو کیک کو مویسٹرز کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ کیک ہو گیا اب اس میں ہم اس کو جیلی کو ڈال دیں گے اوپر آپ کو خوبصورتی سے کاٹ لیجئے گا نیچے جو لیئر میں ہم لگا رہے ہیں اس میں تو آپ جیسے پھر بھی یہ کیوبز ہیں کھیر ویسے بچے نہیں کھاتے لیکن یہ جیلی والی کھیر انشاءاللہ انہیں پسند آئے گی اور وہ ضرور کھائیں گے انجوائے کریں گے اکثر بچوں کو میٹھے ڈیسی میٹھے پسند دیں آئس کریمیں لے دو اور ایک لیئر اور ہم کھیل کی لگا دیں گے ٹرائفل کا ریڈی ہے ابھی میں اس پر بادام پستے بادام پستے سے گارنش کر رہی ہوں میں کیونکہ یہ ٹرائفل ہے اس میں چاندی کا ورک نہیں لگا رہی لیکن کیونکہ یہ ٹرائفل ہے تو پھر اس لئے ہم اس میں اب یہ تھنڈی ہو جائے جیلی پھر میں اس پر لگاؤں گے جی الحمدللہ یہ ہماری ٹرائفل ریڈی امید ہے آپ کو پسند آئے گی اور آپ اس اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا کمٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا کیسے لگی اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اوکے جی اپنا خیال رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ